اسلام علیکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹو سٹوک بائیک کا سلنسر ہیڈ سلنڈر وغیرہ کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے اس کو ڈی کاربونائزنگ بھی کہتے ہیں اور ڈی کو کرنا بھی کہتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکثر مکینک حضرات یا کچھ لوگ بھی اس کے صاف کرتے وقت کن چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور کونسی بگ مسٹیک جو ہے اس میں وہ کرتے ہیں تو چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ نٹ کھول لینا ہے بینڈ کا جو کہ آپ کے سلنڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے کہ ہیڈ کے جو چار نٹ ہیں وہ کھولنے سے پہلے یہ آپ کا جو نٹ ہے بینڈ کا سلنسر والا یہ اترا ہونا چاہیے اگر آپ پہلے وہ کھول لیتے ہیں تو پھر یہ خراب ہو سکتا ہے آپ کے سٹڈ وغیرہ اس کے بعد یہ نیچے بارہ نمبر کا نٹ ہوگا یہ آپ نے کھول لینا ہے یہ کبھی بارہ کا بھی آتا ہے کبھی تیرہ کا ویسے تو جینل بارہ کا لکے آتا تھا یہ کہ یہاں پہ نٹ ہوگا بارہ کا یا تیرہ کا ویسے تو بارہ کا لکے آتا تھا لیکن تیرہ کا بھی اکثر لوگ لگاتے ہیں یہاں پہ اس کو کھول لیتے ہیں جی اس کو کھولنے سے ہمارا جو سلنسر ہے یا مفلر جس کو کہا جاتا ہے وہ اس سے بائک سے علیدہ ہو جائے گا یہ جو سپرنگ ہے بریک کا اس کو بھی نکال لیا اور یہ ہمارا سلنسر ہو گیا علیدہ اب ہم پہلے اس کا پلاگ اتار لیتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے ہیڈ اتار لیا تو پھر وہ پلاگ اتارنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلے یہ اتار لیتے ہیں اس کے بعد گیارہ نمبر کی اپنے ایک ساکٹ یعنی گھوٹی لے لینی ہے اس سے اپنے یہ ہیڈ کے چاروں نٹ کھول لینے ہیں یہ چاروں کھول لیے اس کے بعد اسکرو ڈیور کے مدد سے تھوڑا سا اس کو پوش کریں گے تو یہ ہمارا ہیڈ جو ہے یہ علیدہ ہو جائے گا یہ اب علیدہ ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کاربن جمع ہو گا ہے یہ اس کا یہ بتار لیا ہے یہ ہے پسٹن اس کا سب سے پہلے ہم نے اس کو لانا ہے ٹاپ ڈیڈ سینٹر پہ یعنی فول پسٹن اوپر کی طرف اس کے بعد ہم نے کسی سکرو ڈیور کے مدد سے اس کو ساف کرنا ہے یہ جو کاربن جتنا بھی جم چکا ہے یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لینا ہے ایک چیز کا خاص یہا رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ کہ یہاں پہ رگمار کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا اور نہ ہی پٹرول کا استعمال کرنا ہے رگمار استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کی سرفس سموت ہو جاتی ہے اور کاربن یہاں پہ بلڈ اپ نہیں ہو پاتا اور اگر آپ یہاں سے پٹرول سے اس کو ساف کرتے ہیں تو جو کاربن ڈیپوزٹ ہوتے ہیں وہ سائٹ سے ہوکے پسٹن کے سلنڈر وال میں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ بعد میں سکریچز کا باعث بنتے ہیں لیکن آن دور پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ آج ہی بڑا زبردہ شیشے کے پسٹن جمکا دیا ہے یہ نہیں پتہ پسٹن کا پیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے یہ چیز آپ نے خاص ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں نہ رگمار استعمال کرنا نہ ہی پٹرول اور اسی طرح اگر رگمار سے پسٹن کے سرفس سموت ہو جاتی ہے پھر کاربن وہاں پہ اکٹھا نہیں ہونے پاتا یہ ہیڈ کو بھی صاف کرنا ہے لیکن یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ دبا کے آپ نے نہیں رکھنا تاکہ یہ کٹ نہ پڑ جائیں اور یہاں پر بھی آپ نے رگمار کا استعمال بلکل نہیں کرنا اس سے کیا ہوتا ہے یہ الیمونیم ہے یہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ یہ رچائر نکلتا ہے کہ آپ کے سلنڈر کا کمپریشن کم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر آپ اس کو پٹرول سے صاف کر سکتے ہیں جتنا مرضی پٹرول یہاں پہ لگائیں اس سے صاف کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اگزاوس پورٹ اسپیشلیس میں یہ آپ کو کاربن بلڈ اپ ہوا نظر آ رہا ہوگا سب یہ اگر آپ کو اور سے دیکھیں یہ کاربن کی لیرز بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے اتارنا ہے ایک سکرو ڈیور لے لیں اسی طرح آپ اوپر سے اس کو کھرجتے جائیں تو یہ سارے کا سارا کاربن آپ کا نکل جائے گا یہاں پر تھوڑی سے یہ اتیاد کرنی ہے کہ بہت زور سے پچکاس اوپر نہیں لے جانا ہے کہ یہاں سے سلپ ہو کہ اوپر سلنڈر وال پر لگے گا تو سکرائج پڑ جائیں گے اب ہم اس کی بیفل یا جس کو بانسری عرف عام میں کہا جاتا ہے وہ نکال لیتے ہیں یہ تین اس کے پیچ ہوں گئے یہ کھولا اب ہم اس بینڈ کو اس لنسر سے لیدہ کر لیتے ہیں لین جی یہ بینڈ ہو گیا لیدہ بانسری کو آپ نے جب بھی نکالنا ہے اسی سائیڈ سے سکرو ڈیور کے مدد سے ہی نکالنا ہے اس کو ایک سائیڈ سے کبھی نکالا کے بھی دوسری سائیڈ سے اکثر مکانک لوگ یہ کرتے ہیں کہ اوپر والے سائیڈ سے سریعہ مار کے اس کو باہر نکالتے ہیں جس سے بانسری کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں اس میں وہ ٹوڑ جاتی ہیں اس بانسری ہو جاتی ہے بکار تو یہیں سے آپ نے آستہ آستہ جتنی بے شک دس منٹ لگ جائے ہیں لیکن نکالنا یہیں صحیح ہے پرلی سائیڈ سے اس کو ٹھوک کی نہیں نکالنا بانسری یہ ایسے صاف نہیں ہوتی اس کو میشن چولے پر جلائے جاتا ہے تب یہ اچھی طرح صاف ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کاربن پر جمع ہوا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے چولے پر تاہے کہ سارے کا سارا کاربن اس میں جل جائے یہ ہے سلنسر اس کا گھو سے دیکھیں اندر پلیٹیں لگی ہیں ایک دو تین چار پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس سائیڈ پر آپ کا کاربن جمع ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا اس کی درستری سائیڈ اگر دیکھیں یہ کاربن بھی نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم نے سارے کا سارا کاربن کو نکالنا ہے ابھی یہ اس کے لئے ایک پتری سی ہم نے بنائی ہوئی ہے ایک سپیشل اس کو اب دیکھیں یہاں سے بینڈ ہوا ہے اور یہاں سے مو اس کا تھوڑا سا گول کیا ہوگا سائیڈوں سے یہ اچھے طریقے سے اس کو صاف کر سکتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ سریعہ لے کے اس سے رگڑنا شروع ہو جاتے ہیں سریعہ سے یہ جو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو صاف ہو جائے گا لیکن پرلی سیڈ پلیٹیں والی وہ صاف نہیں ہو پاتی ہیں یہ سلنسر کو گھماتے جائیں اور اس کو رگڑتے جائیں آگے پیچھے کر کے تو یہ کاربن وہاں سے اکھڑنا شروع ہو جائے گا ابھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں کاربن کتنا کاربن نکلے اس میں سے ابھی اور بھی نکلے گا یہ دیکھتے جائیں یہ ہم رگڑتے جا رہے ہیں ساتھ سے سنسر کو موو کرتے جا رہے ہیں تو اس سارے کا سارا کاربن یہاں سے نکل کے باہر آ رہا ہے اچھا یہاں پہ پلیٹیں ہوتی ہیں اپنے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کو صاف کرنا پورشن کو اس کو سنسر کو گھماتے جائیں اور یہ جو پتری ہے اس کو رگڑتے جائیں آگے پیچھے کر کے سنسر ساتھ موو کرتے جائیں جب آپ دیکھ لیں تسلی کر لیں بھی یہ جو پورشن ہے یہ میرا صاف ہو گیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اس پہلی پلیٹ کے بعد جو پورشن ہے اس پتری کو وہاں پہ گسا دینا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے والی سٹیپ میں ہم لے گئے اب اسی طرح سنسر کو آپ نے گھماتے جانا ہے اور یہاں سے رگڑتے جانا ہے تاکہ سارے کا سارا کاربن یہاں سے اکھڑ جائیں اسی طرح آپ نے جب تسلی ہو جائے یہاں سے بھی سارا کاربن اکھڑ چکا ہے پھر نیکس پلیٹ اس کے بعد پھر اگلی پلیٹ تو یہ دو طریقوں سے صاف ہو گا ایک جو پلیٹوں والا پورشن ہے اور جو پرلی سائیڈ والا پرلی سائیڈ والا صاف کرنا آسان ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے جو آپ کو ہم نے دکھایا ہے جو پتری ہم نے بنائی ہوئی ہے ایک ٹول سے بنایا ہے اس بغیر یہ صاف نہیں ہوتا اب آپ خود سوچیں جب تک آگے سے بینڈ نہیں ہوگا تو ان پلیٹوں کے درمائن کوئی چیز جائے گی نہیں نہ پشکا سے یہاں پہ جاتے ہیں نہ کوئی سریعہ یہاں پہ جاتا ہے یہ ہوتا ہے پراپر طریقہ صاف کرنے کا یہ اس کا بینڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کاربن نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے اس کو سکرو ڈیور کی مدد سے ہم یہاں سے کھرچیں گے تو یہ کاربن سائرہ نکلنا شروع ہو جائے گا اکثر مکینک لوگ یہ مشہورہ دیتے ہیں کہ سلنسر کو آگ لگا لیں تو اس سے کیوں کاربن جال جائے گا ٹھیک ہے کاربن تو سارا جال جائے گا لیکن سلنسر کا بیڑا گرک ہو جائے گا سارا کروم خراب ہو جائے گا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا صاف کرنے کا جب آپ اپنی طرف سے تسلیح کر لیں کہ آپ نے کاربن سارا نکال لیا ہے پھر ایک کپڑا لیں اس کو دبا کے یہ سلنسر کے جو سراخ ہے اس میں آپ فکس کر دیں اب اس میں ڈالیں آپ پٹرول آدھا لیٹر ڈالیں لیٹر ڈالیں جتنا آپ کو مناسب لگے کیونکہ اندر جو تھوڑا بہت کاربن یا جو آئل لگا وہ بھی نکالنا ہے ہم نے کاربن ٹوٹا ہوئے لیکن نکلا نہیں اور جو آئل ہے وہ اس کو اس طریقے سے ہلاتے جائیں تاکہ پٹرول ایک سائٹ سے دوسری سائٹ سے تک آتا جاتا رہے اور سارا آئل اس میں مکس ہو جائے اور کاربن جو بیچ میں سامنے کھرچہ ہوئے وہ بھی اس میں پٹرول میں شامل ہو جائے اس کے بعد یہ آپ نیچے سے کپڑا نکال لیں یہ دیکھیں پٹرول کیسے نکلا ہے تو اس میں سارا گند اندر سے نکلایا ہے اب بگرہ ورس دیکھیں کہ اندر سے یہ صاف ہو چکا ہے پراپر طریقے سے اب جو سلنسر کے باہر جو تیل وغیرہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ صاف کر لیں پہلے جیسی گند پٹرول سے بے شاہ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بینڈ ہے اس میں ہوا ہے سراخ یہ اب لگانے کے قابل نہیں رہا یہ جی ہم نے اب اس کے دوبارہ فٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے یہ جائن ہے یہ فٹ کریں گے یہ المونیم کے ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ہم لگا دیں گے سلنڈر ہیڈ اب اس کے ہم یہ جو جارہ نمبر کے نہ ٹیم وہ فٹ کر دیں گے یہ ہم نے نیا بینڈ لگایا ہے پہلے تو ختم ہو چکا تھا یہ ہے جی سلنسر والی واشل جو سلنڈر کے ساتھ فٹ ہوتی ہے دیکھیں پہلی واشل یہ دیکھیں بینڈ ہو چکی ہے یہ جب بھی آپ نے سلنسر کھولنا ہے یہ ہر دفعہ نئی ہی لگنی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اچھی حالت میں تھی ہم نے نہیں لگائی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کسی جگہ سے زیادہ بینڈ ہوتی ہے کسی جگہ سے کم بینڈ ہوتی ہے پرانی لگائیں گے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں لیکج ہوگی وہ لیکج جاتی نہیں جب تک آپ یہ نئی سیل نہیں لگائیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نٹ یہ اور یہ جس کے نیچے والا نٹ ہے یہ دونوں نٹ آپ نے ایک دو دو چوڑیاں چڑھا لینے ہیں ان کو ٹائٹ نہیں کرنا اب یہ سیل جو ہے یہ ہم یہاں پہ رکھیں گے بینڈ کے اوپر اور یہ نیچے سے لائے نٹ اب پہلے ہم یہ چوڑی چڑھائیں گے اس کی پہلے آپ نے ہاتھ سے چڑھانی ہے ہاتھ سے جتنے آسانی سا آپ چڑھا سکتے ہیں ٹائٹ کر سکتے ہیں کر لیں اس کے بعد پھر آپ اس کو فل ٹائٹ کر لیجی گا یہاں سے یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا ہے جام جام فیل ہوگا لیکن مزید پھر بھی کرنا ہے تاکہ سیل پریس ہو جائے اور پھر لیکجی نہ ہو آپ کی سیل کا پریس ہونا بھی ضروری ہے تھوڑا بہت جب یہ ٹائٹ کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے یہ بینڈ والا جو نٹ ہے یہ ٹائٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دونوں جو نٹ ہیں اس کے یہ ٹائٹ کرنا ہے یہ ہمیشہ انڈ پہ ٹائٹ ہوتے ہیں پہلے ٹائٹ نہیں ہوتے پہلے ٹائٹ کر لیں گے تو آپ کا نٹ نہیں فیٹ ہوگا اس سے سلنڈر سے اب لگا لیا جہا ہم نے بریک کا اب ہم یہ دیکھیں یہ جو ماری بانسری تھی جو بیفل تھی اس کو ہم نے جلا لیا کاربن سارس میں سے نکل چکا ہے سب سے پہلے اس کو گسایا اندر یہ ہے جنمدہ یہ اس کو پر فٹ کر لیں گے اس لوگ اکثر سمجھتے ہیں جی کہ یہ آواز بنانے کے لئے ہوتا ہے یہ آواز بنانے کے لئے نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے جو سلنڈر سے آئل باہر آتا ہے اس کو رکنے کے لئے کہ یہ اپنے اندر امزار کرتا رہتا ہے یہ اس کام کے لئے ہوتا ہے یہ اس کا آواز بنانے سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ خام خواہ کے لوگوں نے سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں اب یہ ہم دوبارہ سے اس کے جو پیج فٹ کر لیتے ہیں ٹکی لگا کر یہ تھی جی ڈی کاربنائزنگ یا مفرد صاف کرنا امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ